موسیقی دو ہزار آٹھ میں یڈورپا کی حکومت نے دلیت اور مسلم کو وزارت میں نمائنگی دینے کا وائدہ کیا تھا اسے پورا کرتے ہوئے پروفیسر ممتاز علی اور گوین کارجل کو وزارت دی تھی کہیں نہ کہیں ایک بڑا نقصان مانا جا رہا ہے پروفیسر ممتاز علی ایمانداری کے لیے بھی مانے جاتے تھے پروفیسر ممتاز علی نے کافی ایسے کام کیے جنہیں ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے انہوں نے حج بھون کی تعمیر سے لے کے اور کافی جادادوں کو واپس غیر قانونی قبضے سے چھڑانے میں کافی نمائنگ رول ادا کیا تھا دو ہزار تیرہ میں پروفیسر ممتاز علی خان نے بی جے پی کو خیر آباد کہہ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بی جے پی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر موسین جو بی جے پی کے ریاستی مائنارٹی مورچہ کے صدر پر رہ چکے ہیں ڈاکٹر پروفیسر ممتاز علی صاحب کے تعلق سے کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہا تھا چونکہ وہ اس دنیا میں اب رہے نہیں وزیر رہے ہیں کافی سینئر لیڈر رہے ہیں کافی انہوں نے وقف کے تعلق سے کام بھی کیا ہے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا آپ کے بہت پرانے تعلقات تھے ہوں کہ مجھے یاد ہے وزیر بننے سے پہلے دو ہزار سات میں اپنے ملاقات کی تھی میں بھی تھا مجھے آپ نے ملاقات کروائی تھی گنیش ہوتل میں ہبلی کے مجھے یاد ہے اس سے پرانے آپ کی دوستی رہی ہے کیسا ان کا کردار رہا ہے کیسے خدمات رہے ہیں پروفیسر ممتاز صاحب شاید بھائی جیسے آج مجھے پتا چلا کہ ایسا پروفیسر ممتاز صاحب کا انتقال ہوا ہے تو کافی دکھ محسوس ہوا کیونکہ میں ان کو جس ایک پولیٹیکل فگر کی طرح نہیں ایک اچھے گائیڈ کے روک میں بھی دیکھتا ہوں اور جس طرح سے میں ان کا ان کا رسپیکٹ تھا میرے دل میں آپ کی دیکھتا ہے آپ کی دیکھتا ہے آپ کی دیکھتا ہے آپ کی دیکھتا ہے شاید صاحب یہ ہے انہوں نے کیا رسپ جو 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 ان کیا تھا وہ کیا سکول کے کالج کے زمانے میں سٹوڈنٹ پولٹکس میں ہی انہوں نے جو ان کیا تھا یا بعد میں وہ رسپ میں شامل ہوئے نہیں رسپ میں ہاں 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 ہی وہ ایک سمپتائزر آف رسپ کیوں کی جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں وہ بہت ایک ڈسپلینڈ لائف انہوں نے اپنا پورا جو زیون ہے ان کا وزید کیا بہت ہی ڈسپلینڈ تھے ایمانداری ان کے کافی رہی ہے وزارت کے جب ان کی ایمانداری تو ان میں جیسے وہ بولتا ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ویڈسپلینڈ لائف اگر ورک بورڈ کی بات کریں تو ان کے کافی اچھے کارنامہ رہے ہیں کیونکہ بہت ساری پراپٹی انہوں نے ورک کو واپس دلوائی ہے بہت سارے اور جو بھی ان کے پاس کچھ ایسی کرپشن کے کوئی واردہ تھے ان کے سامنے آتی ہیں تو ایمیڈیٹلی ان کے خلاف ایکشن انیشیٹ کرتے تھے اور اسی سلسلے میں انہوں نے وقت میں بھی جب اس وقت کے جو حالی چیئرمن تھے سٹیٹ کے ان کے خلاف بھی ایک ایکشن لیا تھا اور ان کی پہلی ایسے ڈیسیجنز ہیں شاید جیسے یہ حج بھون کا ہے اس کی شروعات حج بھون کی شروعات منتظ علی خان صاحب کے طرف سے ہی ہوئی ہے جب یوڈرپا جی کے نترطر میں جب سرکار تھی تو حج بھون انہیں کی ایک دین ہے میں سمجھتا ہوں اور جیسے ہمارے مولانا موازن کو جو گرینٹس ملتا ہے تو وہ بھی انہی کے پہل سے یہ مولانا موازن کا جو رکھ ملتی ہے گورورمنٹ کے طرف سے تو انہی کے پہل سے یہ سب شروعات کی ہے کہ اسٹاریکل ڈیسیجنز ان کے ان کے ٹینور میں رہا ہے اور یہ ایسے اسٹاریکل ڈیسیجنز یہ کافی جو پہلے ہونے چاہئے تھے جو بھی مائنورٹیز کے ہمایتی سمجھتے تھے یہ کافی پہلے ہونے چاہیے تھے مگر جب ممتاز علی خان صاحب آئے تو ان کی ڈیسیجنز سے بہت ہی فرق پڑا مائنورٹیز بہت ہی خوش تھے ان کے کام سے بلکل ڈاکٹ صاحب کہیں نہ کہیں انہیں یاد رکھا جائے گا ان کے کام کو یاد رکھا جائے گا اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بی جے پی کرناٹک کے ریاستی مائنورٹی مورچہ کے صدر مزمیل بابو صاحب آئیے بات کرتے ہیں پروفیسر ممتاز علی خان کے تعلق سے ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں مزمیل صاحب میں شاہد قاضی بول رہا ہوں سلام ٹی وی سے پروفیسر ممتاز علی صاحب کا انتقال ہوا ہے اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا تھا کتنا بڑا نقصان ہے پروفیسر ممتاز علی خان صاحب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے جو کارنامے ہیں چاہے وہ واف کے تعلق سے ہو یا ان کی امانداری کی تعلق سے ہمیشہ ہمیں سننے کو ملتے تھے کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ میں وہ بہت افسوسناک خبر سننے ہونا ہے تو مرنا بھرق ہے کیونکہ بڑے اچھے قدمت انجام کی ہیں قوم کے لیے ممتاز علی خان ان کے ایڈو روپا صاحب جو ہے وعدہ جو کیے تھے کہ ایک مینارٹی کو اور ایک دلیت کو لے کے میں منسٹری فارم کروں گا بلکہ دوہزار آٹھ میں ویسے ہی کیے ہو ایک ممتاز علی خان صاحب کو لیے ایک گوین کارجل جی کو لیے منسٹری میں لے کے ووٹ لیا اس کے بعد میں ممتاز علی خان جو ہے ورک بوٹ کے بہت سے کام اچھے قدمت انجام دی ہے اس میں ان کو پہترین کن کارنامہ جو ہے ڈابر روٹ کی ایک پاپٹی فیسٹی فائی تاؤزن سکیر فیک مغل والے لیے تھے ان کے پاس سے لے کے ورک بوٹ کو پھر ریٹین کی پاپٹی ہاپ کام کا بھی مسئلہ ہوئی نہیں کی پیریٹ میں ہو جا جا تھا وہ ہاپ کام کی جگہ اگر ایسے ہی ایمانداری سے کام کیا جائے تو وف کی ساری پراپٹی واپس آ سکتی ہے جو ہی کہے رامر کبزے میں ہیں باقرہ کا باقرہ کا واپس آ سکتی ہے بلکل کیونکہ اور یہ جو ہے بے لوز کام کی ہے خدمت کرنے کی نیت سے کام کی ایک روپیا کرپشن نہیں ایک روپیا سنگل پیسہ کرپشن نہیں اوفیشل سکو سب کانفیڈنس میں لے کے کام کیا ہے اچھا فیلحال وہ کانگریس میں تھے یا انہوں نے کانگریس میں دو ہزار تیرہ میں شمولیت اختیار کی تھی کانگریس میں نہیں کانگریس میں گئے تھے بگر اس کے بعد سے ان کی طبیعت کی علاوات کے بعد میں جو ہے وہ صرف گھر میں رہ گئے میرے میرے خیال سے وہ کانگریس سے بھی استفاہ دے دیئے تھے نہیں تھے اب کونسی بھی سیاسی پارٹی میں نہیں تھے وہ وہ زیر اینات گھر میں یا حالت کی وجہ سے گھر میں اتنے جہاں تک میں اسے بات ہوں بلکل ایک بڑا نقصان ہے بہت بہت شکریہ صاحب آپ مصروفیت کے بعد ہم سے بات کی بہت بہت شکریہ اسلام علیکم پروفیسر ممتاز علی خان کے آخری رسومات سرخازی خدوص صاحب قبرستان میں آج زہر کے بعد کیے جائیں گے